مزید شورٹ کلیپ بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پہل آئیکن کو دبائیں چزاک اللہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسان کے دس دس بیٹے اس کو چاہیے ہوتے ہیں زمینیں سمالنے کے لیے تو کسانوں یہ بھی فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ دیکھو کسان کو تو گاؤں دہاتوں کے لوگ دھڑ دھڑ پیدا کر رہے ہیں ان میں اویرنس کی ضرورت ہے تاکہ وہ کم پیدا کریں گاؤں دہاتوں کے لوگ اگر بچے کم پیدا کریں وہ اور عذاب میں پڑ جائیں گے ایک گورے نے یہ بات لکھی ہے کسی دن حوالہ پیش کروں گا کہ جب فیملی پلاننگ پر عمل شروع ہوا تو کسانوں کے ہاں بچے کم پیدا ہونا شروع ہو گئے جس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کو باہر سے ملازمین رکھنے پڑتے ہیں زمین سبھالنے کے لیے جس سے پیداوار بھی کمی ہوئی کیونکہ کسان کی ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ کس پر خرچ ہونے لگا ان مزدوروں پہ اور وہ اس طرح سے زمین میں محنت نہیں کرتے جیسے بیٹا باپ کی زمین میں محنت کرتا ہے تو کسان کو بھی بچے زیادہ چاہیں اس سے پیداوار کم نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا تو یہ فیملی پلاننگ کے فضول قسم کی باتیں ہیں اور ایک اور بات چند دن پہلے غریب مجھ سے ملا میں تو تھوڑا ہٹ ٹیس کرنے کے لئے میں نے کہا یار تمہارے اتنے بچے تم کو غریبت میں اس نے کہا یار ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک اولادی کی نعمت ہے اگر یہ بھی نہیں ہوگی ہم تو مر جائیں گے بھائی تو یہ غریبوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے بچے کم پیدا ہونا یہ مالداروں کا مسئلہ ہے غریب آدمی کے زیادہ بچے پیدا ہوں اس کو تکلیف نہیں ہوتی گورنمنٹ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کھلائے گا کہاں سے تب ہی آپ دیکھیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کے بچے بھی کم مالدار علاقوں میں جائیں بچوں کی تعداد کم ملے گی آپ کو اور اورنگی ٹاؤن میں غریب علاقوں میں جائیں گے بچے زیادہ ملیں گے اس کا مطلب غریب بچے زیادہ پیدا کرنے پر راضی ہے مالدار راضی نہیں ہے حالانکہ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ غربت یا مالداری کا مسئلہ نہیں یہ کیا ہے یہاں کی ذہن سازی جس کی جیسی ذہن سازی کرتی وہ اسی پر عمل کر رہے اتنا بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی مزید شارٹ کلے بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ